انہوں نے شبد استعمال کیا شو آف لوگ اتنا شو آف کیوں کرتے ہیں دوسروں کو دکھاتے ہیں اپنے میں پورے نہیں ہیں اسی لئے دوسروں کی آنکھوں سے پورا پن چاہتے ہیں خود کو عزت نہیں دے پاتے اسی لئے دوسروں سے عزت چاہتے ہیں خود سے کبھی راضی نہیں ہوئے سہمت نہیں ہوئے اسی لئے دوسروں سے ویلیڈیشن چاہتے ہیں تم نے پوچھا لوگ اتنا دکھاوا کیوں کرتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کس کو دکھاتے ہیں خود کو تو نہیں دکھاتے ہیں دوسروں کو دکھا رہے ہیں دوسروں کی بہت ضرورت زندگی میں تب ہی پڑھ جاتی ہے جب اپنے من کا آنگن بلکل سو نہ ہو سو نہ ہوں بلکہ میلہ ہو کچرے سے بھرا ہوا ہو اپنے بھیتر کوئی شانتی نہیں اپنے بھیتر کوئی پورنتہ نہیں تو پھر آدمی دوسروں کے اوپر چھانے کی کوشش کرتا ہے یہ ہنسہ ہے ایک طرح کی دوسروں کو اپنا پیسہ دکھا کے ارطبہ دکھا کے کچھ اور دکھا کر کے پر بھاوت کرنے کی امپریس کرنے کی کوشش کرنا ایک طرح کی ہنسہ ہے تم دوسرے پر رواب ڈال رہے ہو تم دوسرے کو ڈومینیٹ کر رہے ہو بڑے سجن طریقے سے یہ دکھاتے ہوئے بھی کہ ہم سب ہیں تم ہنسہ کرے جا رہے ہو یہ ہے شو آف تو شو آف میں پہلا آدمی وہ آتا ہے جو کر رہا ہے وہ کر اس لیے رہا ہے کیونکہ وہ خود سے ہی راضی نہیں ہے وہ خود کو ہی مانتہ نہیں دے پا رہا ہے خود کو ہی سویکار نہیں کر پا رہا ہے ایکسپٹنس سویم کو وہ دے نہیں پا رہا ہے اس کے لیے سیدھا اور امانداری کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بھیتر جو کچھ ایسا ہے جو سویکار کرے جانے لائک نہیں ہے اس کو وہ ٹھیک کرتا ہے لیکن وہ ایک بے ایمانی کا راستہ چندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اگر سویکارتی نہیں دے پاتا تو وہ سویکارتی میں دھوکے سے دوسرے کی آنکھوں میں تلاش ہوں گا میں اپنی نظر میں تو بڑا آدمی ہوں نہیں تو میں دوسروں ہی نظروں میں بڑا آدمی بنوں گا اب تمہیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ تم بڑے آدمی نہیں ہو تو دوسرا لاکھ بول دے تمہارے دکھاوے سے پرباویت ہو کر کے کہ تم بڑے آدمی ہو پھر بھی تم دلی دل میں خود ہی جانتے ہو کہ تم بہت چھوٹے ہو تمہارا دکھاوہ تمہارے کام آئے گا نہیں لیکن مرکتہ کی اور کیا پہچان ہوتی ہے وہ ایسے ہی کام کرے جاتی ہے بار بار جو اس کے کام آتے نہیں ہے تو جو لوگ دکھاوا کر رہے ہوں سمجھ لینا کہ وہ بڑے آنترک کشٹ میں جی رہے ہیں بھیتر سے کھالی اور گندے ہیں بھیتر جو ہونا چاہیے تھا ان کے وہ ہے نہیں اپنی نظروں میں گرے ہوئے لوگ ہیں تو دوسروں کی نظروں میں اٹھنا چاہتے ہیں کچھ اندھے سے لوگ ہیں جو دوسروں کی نظروں سے خود کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر تم اندھے ہو تو تم دوسروں کی نظروں سے خود کو دیکھو گے کیسے خود کو دیکھنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے اپنی ہی نظریں پیدا کرو اپنے پاس وہ درشتی ہو جو سویم کو ساف ساف دیکھ پائے اسی کو تو پھر سچا جیون کہتے ہیں اسی کو ادھیاتم کہتے ہیں اسی کو ستنشتھا اسی کو امانداری کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا نہیں کچھ بھی تو ہماری زندگی پھر بیٹتی ہے دوسروں کے سامنے بھکاری بن کے یہ بڑی عجیب بات ہے دکھنے میں تو یہ لے گا کہ یہ جو شو آف والا آدمی ہے وہ اپنا پیسہ دکھا کے اپنی مرسیڈیز دکھا کے یا کچھ اور اپنا دکھا کے اپنی طاقت دکھا کے دوسروں پر چڑھ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ واسطہوں میں بھکاری ہے اس کی آنکھوں میں یہ آچنا ہے وہ کہہ رہا ہے پلیز 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 سمبڈی شو سم رسپیکٹ ٹو می کرپا کر کے کوئی تو کہہ دو کہ میں بڑا آدمی ہوں کرپا کر کے کوئی تو میری اور تاریف کی ایک نظر ڈال دو اس کو جب دیکھو تو ایسے مت دیکھو کہ کوئی آیا ہے تم پر ورچس ہو جمانے تاریف پر چڑھ بیٹھنے اس کو ایسے دیکھو کہ تمہارے سامنے ایک بھکاری کھڑا ہے جو بھیک میں تم سے سممان مانگ رہا ہے ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جو سڑک پہ آتا ہے کہتا ہے دو روپیا دس روپیا دے دو وہ آتا ہے وہ تمہاری کار کے شیشے پہ ایسے ٹھک ٹھک کر کے پیسہ مانگتا ہے ایک سڑک کا بھکاری ہے جو تمہاری کار کھٹ کھٹ آتا ہے اور ایک دوسرا اور بڑا بھکاری ہے جو تمہیں اپنی کار دکھاتا ہے یہ تم کو کار دکھا کر کے بھیک مانگ رہا ہے یہ زیادہ بڑا بھکاری ہے اس کی گریبی کی کوئی انتہا نہیں بچہ سمجھو جو سڑک کا بھکاری ہے اس کے بس ہاتھ کھا لی ہے یہ جو مرسیڈیز کے اندر بیٹھا ہوا بھکاری ہے اس کا دل کھا لی ہے بہت بڑا بھکاری ہے اس لیے اسے اتنا دکھاوا کرنا پڑتا ہے جو تمہاری کار کا شیشہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ بھی دکھاتا ہے تمہیں کیا دکھاتا ہے وہ تمہیں اپنا پسرا ہوا ہاتھ دکھاتا ہے ایسے یا بھکار نے تو تمہیں اپنا پھیلا ہوا آنچل دکھاتی ہے ہے نا وہ بھی کچھ دکھا کے ہی بھیک مانگتے ہیں ویسے یہ جو بڑا والا بھکاری ہے یہ تمہیں اپنی شہرت اپنا پیسہ اپنا رتبہ کئی بار اپنا گیاں یہ سب دکھا کر کے بھیک مانگتے ہیں دونوں ہی دکھا کے بھیک مانگ رہے ہیں دونوں کا ہی آنچل سونا ہے جو بڑا بھکاری ہے اس کے لئے تو بالکل ہی کوئی امید نہیں چھوٹے والے کو تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن اتنے سارے پیسے مل جائے بھی کمیں کہ اس کی گریبی دور ہو جائے لیکن بڑے والے بھکاری اس بیچارے کی ویڈم بنا یہ کہ اسے کدھنا بھی سممان مل جائے دوسروں سے اس کے بھیتر کا بھکاری پر اس کی آنترک گریبی کبھی دور نہیں ہونے کی بات سمجھ رہے ہو سڑک کے بھکاری کو کسی دن کسی دن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کر کے سیدھے کہے میں نے ایک کروڑ تیرے نام کیا میں بہت بڑا آدمی ہوں میرے پاس دس ہزار کروڑ ہیں میں نے ایک کروڑ تیرے دی آج بس دل تھا میرا دے دیا اس کی گریبی دور ہو جائے گی لیکن یہ جو دل سے گریب ہے جو دوسروں کو امپریس کرنی کوشش کرتا رہتا ہے اس کو تم کتنا بھی سممان دے دو اس کی گریبی جس کی تأثیر ہے گی بلکہ بڑھتی جائے گی کیونکہ اسے جتنا بھی تم سممان دوگے وہ سممان اس کو یہی بتائے گا کہ اتنا بھی سممان کافی نہیں پڑا ابھی اور بہت بڑی رکھتتا ہے بھیتر بات سمجھ رہے ہو تو یہ تو ہوئی اس آدمی کی بات جو دوسروں پر چڑھ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے جو دوسروں پر اپنی چھاپ چھوڑنا چاہتا ہے impression اب ان کی اور آؤ جنہیں impress کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ لوگ کون ہیں جن کے سامنے دکھاوا کیا جاتا ہے دو لوگ ہوتے ہیں نا دکھاوے والے پورے کھیل میں ایک جو دکھاوا کر رہا ہے ایک جس کو دکھایا جا رہا ہے یہ آدمی کون ہے جسے دکھایا جا رہا ہے اس کو سمجھیں ذرا یہ وہ ہے جو دکھاوے سے پرباویت ہو جانے کے لئے تیار ہے تب ہی تو اسے دکھایا جا رہا ہے تم اگر ایسے نہ ہوتے کہ کسی کی ایک کروڑ کی گاڑی دیکھ کے پرباویت ہو جاتے نہ ہوتے تو وہ تمہیں اپنی گاڑی دکھاتا ہی کیوں اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ بیٹا ہو تو تم بھی اسی کے جیسے تم دونوں ایک ہی کھیل میں ہو یہ گیندوازی کر رہا ہے ایک بلے بازی کر رہا ہے اور گیندواز کا بھی دن آئے گا بلہ اس کے ہاتھ میں تب جائے گا وہ بھی تیار بیٹھائے گی ایک دن میں بھی ایسا ہو جاؤں گا کہ میں دوسروں پر اپنا حکم چلاوں گا تب میرا سکھ کا جمعہ تو اگر ایسے ہو جاؤں گی کوئی آئے اور تمہارے سامنے اپنا رتبہ اپنی ساکھ اپنی سطح اپنا پیسہ یہ سا پردرشت کرے اور تم پر کوئی فرق ہی نہ پڑے تو پھر اگر تمہارے سامنے دوبارہ پردرشن کرنے آئے گا ہی نہیں وہ بار بار تمہارے سامنے آ کر کے اسی لیے اپنی چیزوں کا اپنے رتبے وغیرہ کا پردرشن کرتا ہے کیونکہ پچھلی بار جب اس نے تمہیں اپنا نیا فون دکھایا تھا تو تمہاری آنکھوں میں ایک وچتر بھاو اُبھر آیا تھا وہ بھاو اس نے پڑھ لیا ادھر تمہیں جیب سے اپنا نیا فون نکالا دو لاکھ روپے کا اور ادھر دیکھنے والے کی آنکھیں بلکل ایسے پھیل گئیں پتلیاں جا کر کے سیدھے فون سے ہی چپک گئیں جس نے فون کھریدا تھا اس نے کہا میرا دو لاکھ روپے خرچ کرنا وصول ہو گیا یہ پیسے میں نے خرچی اسی لئے کرے تھے کہ جو میرا یہ فون دیکھے وہ بلکل اسی سمیں میرے سامنے دنڈوت ہو جائے لوٹ جائے میرا لوہا مان لے تمہاری آنکھوں میں وہ دیانیتہ نہ آئی ہوتی تمہاری آنکھوں میں یاچک کا بھاو نہ اُبھرا ہوتا تمہارے چہرے پر اور اس فون کی چھاپ نہ پڑ گئی ہوتی تو ویکتی پھر تمہارے سامنے دوبارہ نہیں آتا اپنے فون کھایا اپنی گاڑی کھایا اپنے بنگلے کھایا اپنی کسی اور چیز کا پدرشن کرنے کے لیے تمہیں ان سے چیتنا پربھاویت ہوتے رہو گے یہ تمہیں اتنا زیادہ پربھاویت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے بات سیدھی ہے ہم کیوں ہیں ایسے کہ ہمیں پربھاویت نہیں کرتی چکا چوند ہمیں پربھاویت کرتی ہے پوچھو تو اپنے آپ سے اب چکا چوند سے پربھاویت ہونے والے تم خود بن گئے ہو تم نے اپنا نرمان اس طرح سے کر لیا ہے کہ glamour تمہیں بہت impress کرتا ہے پربھاویت کرتا ہے ایسے تم بن گئے ہو اب تمہارے سامنے کوئی glamour آتا ہے اپنا چمکاتا ہے glamour اور پھر تمہیں پربھاویت کرتا ہے تو شکایت کیسی تم خود اپنی مرضی سے چناؤ کر کے ایسے بنے ہو نا کہ کوئی بھی تمہارے سامنے چمکدار چیز آتی ہے چاہے انسان چاہے سونا تم ترنت لالائیت ہو جاتے ہو لارٹ پکنے لگتی ہے تو پھر لوگ تیار ہیں تمہاری لارٹ پکوانے کو لوگ جس کی لارٹ پک گئی کسی چیز کو دیکھ کر وہ اس چیز کا غلام ہو گیا اور بہت تیار ہے تمہیں غلام بنانے کو غلام بنانے میں تو فائدہ ہی فائدہ تمہاری زندگی میں سچائی کی قیمت نہیں تمہاری زندگی میں سرالتہ کی قیمت نہیں تمہاری زندگی میں نیاہے کی قیمت نہیں تمہاری زندگی میں پریم کی قیمت نہیں پریم کی جگہ تم جسم کو مول لے دیتے ہو سچائی کی جگہ تم ستہ کو مول لے دیتے ہو سرالتہ کی جگہ تم جٹلتہ کو مول لے دیتے ہو ستہ کی جگہ تم تم اوپر ہی چکا چوند کو مول لے دیتے ہو یہ سب تم نے ہی کیا ہے نا اپنے ساتھ تو اب کیوں کہہ رہے ہو کہ لوگ آتے ہیں اور جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی چکا چوند کا بڑا آیوجن کر کے دوسروں پر چھار آئے تو ایک بات من میں آتی ہے یہ کہ they are getting what they deserve یہ جو لوگ ہیں ایک آدمی ہوں منچ پر چڑھا ہوا ہے اور منچ پر اس نے بھیڑ کو impress کرنے کا سارا انتظام کر رکھا ہے وہ منچ بنایا ہی اس طرح گیا ہے اس منچ کو دیکھو اس منچ پر جو آدمی ہیں اس کو دیکھو اس آدمی کے کپڑوں کو دیکھو وہ پوری روستہ اس طرح سے کی گئی ہے جو دیکھے وہ بلکل ہتھ پرہ رہ جائے بھوچکا کہ ارے باپ ارے باپ کتنا بڑا آدمی ہے کتنا پربھاوشالی کتنا پیسے والا اور پھر سامنے بہت بڑی بھیڑ کھڑی ہے تو یہ سب دیکھ رہی ہے ایسے اگدم کربت ہو گئی ہے کتنا بڑے صحابے جانا بڑا دیکھو منچ ہے ان کے پاس اور یہ اور وہ اور کیا پیسہ دکھا رہے ہیں اس بھیڑ کے اوپر مجھے دیا آتی ہے لیکن دیا سے زیادہ مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو نہیں تھا they deserved it وہ جو انسان ہے جو منچ پر چڑھ کر تم کو بےوکوف بنا رہا ہے وہ تمہیں بےوکوف بنا ہی اسی لئے رہا ہے کیونکہ تم بےوکوف بننے کو تیار کھڑے ہو اور واستو میں اگر تمہیں وہ نہ بےوکوف بنائی تو کوئی اور آئے گا بےوکوف بنانے کے لئے تم نے خود بدھیمانی کا راستہ چھوڑ رکھا ہے تم نے خود یہ نشچت کر رکھا ہے کہ کوئی تو تم کو بدھو بنائے ہی بنائے ایک نہیں بنائے گا تو دوسرا بنائے گا دور کے لوگ نہیں بنائیں گے تو پاس کے لوگ بنائیں گے اور اگر کوئی نہیں ملا تم کو مورخ بنانے کو تو تم سوہم کو مورخ بنا ہوگے یہ آزم آ کے دیکھنا جو لوگ تمہیں بہت امپریس وغیرہ کرنا چاہتے ہوں تم ان سے امپریس ہونا چھوڑ دو تم پاؤ گے وہ تم سے خود ہی دور ہو گئے کیونکہ ان کا اور تمہارا رشتہ ہی شکاری اور شکار کا تھا تم شکار ہونا چھوڑ دو شکاری تمہارے قریب آنا چھوڑ دے گا شکاری شکاری مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیتر سے خالی لوگ دیکھو جو آدمی دوسروں کو پیسہ یا گاڑی دکھا کر کے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہی وہ آدمی ہے جو دوسروں کا پیسہ یا گاڑی دیکھ کر کے خود بھی امپریس ہو جاتا ہے پھر عرشہ میں چلا جاتا ہے تلنا کرتا ہے سو طریقے سے یہ سب یہ آدمی تو دونوں ایک ہی ہیں نا ان دونوں آدمیوں میں ساتھی بات کیا ہے ان دونوں آدمیوں ساتھی بات یہ ہے کہ یہ پیسے اور گاڑی کو بہت زیادہ مولے دیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں اور کچھ ہے ہی نہیں مولے دینے لائک یہ کسی دوسرے انسان سے ملیں کیا بات کریں گے کیا آپ نے دوستوں کا پڑھائی گیا یہ کیا بات کریں گے کہ بتاؤ سارے اپنشدوں میں سے کس اپنشد نے تمہیں سب سے زیادہ پرباوت کیا یہ ہی بات کریں گے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بات کرنے کو تو ان کے پاس بات کرنے کے لئے بس یہی ہوتا ہے چاہے وہ دوسرے سے بات کرنی ہو چاہے اپنے ابھی تہری بحی تر بات کرنی ہو یہ ہی ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنی گاڑی ہے اب ایسے میں یہ ہوگا کہ کئی بار جیسا تم کہہ رہے ہو کہ کوئی نہیں بھی چاہتا کہ سامنے والے پر ہم اپنی چھاپ چھوڑیں یا سامنے والے پر چھا جائیں پھر اپنی پرس کر دیں اسے شو آف کریں لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر کے جلن میں آ جائیں گے ہو سکتا ہے ایک آدمی بڑے سادھارن سہج طریقے سے ہی ان کے سامنے سے نکل گیا اپنی گاڑی لے کر کے اسے پتا بھی نہیں چلے گا پیچھے سے اس کی گاڑی دیکھ کے کون کون بلکل جل گیا یہ جل اس لیے گئے کیونکہ انہیں زندگی میں بس چیزیں ہی یہی پتا ہے اور کچھ ہوتا ہے زندگی میں تو اس کی قدر کرتے نا زندگی میں اور کچھ ہے ہی نہیں جب اونچی چیزیں نہیں ہوتی ہیں زندگی میں تو یہ گھٹیا چیزیں ہی آپ کی زندگی بن جاتی ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیسے کا کوئی ملے نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی گاڑی نہ چاہ رہے گاڑی گھٹیا ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں گاڑی کسی منزل تک پہنچنے کے لئے ہوتی ہے آپ کو پتا بھی ہے صحیح منزل کیا ہے میں کہہ رہا ہوں پیسہ کوئی چیز خریدنے کے لئے ہوتا ہے آپ جانتے بھی ہیں کہ کونسی چیز ملے وان ہے جب آپ کے پاس یہ بودھ نہیں ہوتا تو آپ پیسے سے صحیح چیز خریدنے کی جگہ پیسے کو ہی مولے دینا شروع کر دیتے ہیں ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ چیز خریدو اس چیز کو مولے دو جو پیسے سے آ سکتی ہے پیسہ تب ایک سادھان ہے ایک نمکت ہے اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ دنیا میں کونسی چیز پانے لائک ہے تو پانے کا جو ذریعہ تھا ہمارے لئے بس وہی پانے لائک رہ گیا پانے کا ذریعہ تھا پیسہ وہ ذریعہ ہی بس پانے لائک رہ گیا ہے اس ذریعہ سے کیا پانا ہی ہمیں پتہ نہیں گاڑی سے کہاں جانا ہمیں پتہ نہیں گاڑی ہماری روز نکل دی جاتی سب غلط جگہوں پر ہے پر گاڑی چمکدار ہے گاڑی ایک کروڑ کی ہے ہوگی ایک کروڑ کی گاڑی دیکھو تو سہی کہ اس گاڑی کہ تمہاری زندگی میں جگہ کیا ہے اس گاڑی کا تمہارے جیون میں اپیوک کیا ہے اپیوک تو سب غلط ہے تو ادھیاتم اسی لئے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ باؤ کہ کس چیز کو قیمت دینی ہے کس چیز کو نہیں دینی ہے ہم سوچتے ہیں ادھیاتم کا مطلب دھردھر کی پچاس چیزوں سے جنتر منتر جادو ٹونا بلکل بیوکوفی کی بات ہی ہے ادھیاتم کا مطلب سب سے پہلے اس بات سے ہے کہ سیکھو کہ زندگی میں کیا مولیوان ہے اور کیا مولیہین ہے اور جی چیز مولیہین ہے اس کے پیچھے گھڑتے جیون خراب مت کر دینا یہی ادھیاتم ہے موسیقی 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 موسیقی